السلام علیکم ورز و ویلکم ٹو میر یوٹیب چینل انیشہ کی ریسپی تو چلیے بات کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی کے بارے میں تو آج کی ہماری ریسپی سموسے سے ریلیٹیڈ ہے آئیے اب ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں لیا میدے کے دو تین کپ اس میں میں ایڈ کریو سولت زیرا پاودر & بڈر کے دو تین ٹیبل سپون اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ وٹر اچھے سے مکس ہو جائے مہتے میں اور پھر اس کو دودھ سے آٹا گھونڈ لیں گے اور جو آپ تو یوز کریں گے آٹا گھونڈنے کے لیے وہ روم ٹمپریچر پہ ہو زیادہ تھنڈا نہیں ہو ورنہ آپ کا آٹا اچھے سے نہیں کھونڈا جائے گا تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا حیال ضرور رکھے گا ورنہ آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے کا ریسی پی کا جس کی آپ کو امید ہوگی چلیے اب ہم نے اپنے سموسے کی دو تو گونڈ لیا اب ہم اس کو جیسے کسی کپڑے سے کور کر کے اس کو 15 to 20 منٹس رست دیں گے چلیے جب تک ہمارے سموسے کی دو سیٹ ہوتی ہے تب تک ہم اپنی سموسے کی پیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں تو جو چیزیں ہم اس کے لیے چاہیے وہ سب یہ ہیں نوربلی آپ کو گھر میں یہ سب کچھ پہ لیپل ہوگا تو سب سے پہلے آپ آلو کو اچھے سے میش کر لیں آپ ہاتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آلو کو میش کرنے کے لیے اس میں ایڈ کر لیں سالٹ چلی فلیکس کون سٹارچ پور ٹیبل سپون اور فریش کرینڈی لیپس اور پھر اس اچھے سے مکس کر لیں پھلنگ بناتے ہوئے ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں گا کہ کون سٹارچ آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ورنہ آپ کی فلنگ دھوڑی سی سخت ہو جائے گی اور یہاں ہماری سموسے کی دو تو ریڈی ہے تو چلی ہم سموسہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس پیڑے کو دو میڈی وائٹ کر لیں اور دو پیڑے بنا لیں یہ خیال رکھے گا کہ دونوں کا سائز سیم ہی ہونا چاہیے نہ زیادہ موتے نہ زیادہ پتلے اب اس کو بیل کی جیسے آپ گھر میں نارملی روٹی بھیلتے ہیں ویسے اس کو بیل لیجئے اور زیادہ پتلہ نہیں رکھنا ورنہ فرائے کرتے ہیں ٹائم سموسے حراب ہو جائیں گے تو اب اس کے اندر سموسوں کی فلنگ پھل کر لیجئے اچھی سے جیسے آپ گھر میں آلو کا پھرادھا بناتے ہیں تو اس کو فل کرتے ہیں بلکل ویسے یہاں پہ آپ نے اس کی فلنگ کرنی ہے اور پھر جو ہم نے دو پیڑے لیے تھی جو دوسرا پیڑا بیلا وہ اس کے اوپر اچھے سے سیٹ کر لیں اور میں یہاں راؤنڈ شیپ میں کٹ کر رہی ہوں اپنے سموسے آپ کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اپنے سموسوں کو شیپ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر دیکھنے میں بھی انٹرسٹنگ اور مزیدار لگتے ہیں اور کھانے والے کی بھی دلچسپ بھی بڑھتی ہے اب جو ایکسٹرا سموسے کی دو بچ کیا اس کو سائٹ پہ کر لیں اب دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئے گی اس کو پنکر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھ سے ضرور شیئے کیجئے گا کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی اب میڈیم فلیم پہ اس کو فرائے کر لیں دین ٹو فیفٹین منٹس جب ان کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو تھوڑا گولڈن ہونا سٹارٹ ہو تو پہ نکال اچھے کا ان کو بالکل بھی اوہ فرائے نہیں کرنا ہے میں یہاں دیپ فرائے کریوں آپ اے فرائے بھی یوز کر سکتے ہیں اوہن بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب جن لوگوں کو کلیسٹرول کا ایشو ہے یا کوئی حیات ایشو ہے جن کے وجہ سے وہ اوائل نہیں کھا سکتے تو وہ پلیز اے فرائے یوز کریں ان کو بلکل بھی دیپ فرائے نہیں کریں اوہن اور اے فرائے یوز کرنے کے بعد ٹیسٹ میں کوئی چینج یہاں گا اس کے ٹیسٹ میں بھی کل ویسے ہی رہے گا اور امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تھینکیو فور ووچنگ